بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دلہہور گیریزن جونئر اینڈ اپر سکول ویلکم ٹو نائیت جنرل سائنس کلاس اپ فولی بھٹا آپ سب خرید سے ہوں گے نائیت جنرل سائنس میں لازٹ ٹائم ہم نے چپٹر نمبر فرسٹ سٹارٹ کیا تھا جس میں شروع کا جو انٹروڈکٹری پارٹ تھا وہ ڈسکس کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کا سائنس کے والے سے کیا کونسپٹ ہے اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم کیا کر چکے تھے دیکھ چکے تھے تو آج اسی ٹاپک کو آگے کانٹینیو کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں تک بیٹا کل ہم نے جو تین آیات تھی وہ ڈسکس کر لیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شارٹ کسٹنز میں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ write down any words of قرآن with respect to the science تو آج مزید ہم کچھ قرآن پاک کی آیات اور کچھ حدیث ہیں ان کی روشنی میں جو science ہے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو first آپ کے پاس آیت آ رہی ہے آج کی دیکھو آپ بینگا مسلم میں پتا ہونا چاہیے کہ جب نبیل صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وہی نازل ہوئی تو وہ وہی کیا تھی تو بیٹا وہ وہی تھی اکرا بسم ربک اللہ دی خالق ٹھیک ہے کہ پڑھو اکرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو ٹھیک ہے تو دیکھو پڑھنے سے ہی تو ساری science کی ابتداء ہے ٹھیک ہے تو اسلام تو science پہ بہت زیادہ focus کرتا ہے even کہ اسلام کا ایک basic element جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو کیا ہے science ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہی mention کیا گیا ہے کہ teaching of holy quran make us more inquisitive inquisitive کہہ کیا مطلب ہے کہ ہمیں بہت زیادہ interest دلواتی ہیں یہ بہت زیادہ ہم متجسس ہیں curious ہیں اس بارے میں ٹھیک ہے اب دیکھو کیا تھی قرآن پاک کی جو پہلی وہی تھی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آئی وہ کیا تھی وہ تھی جی آپ کے پاس read آپ سے یہ بھی پوچھا رہا سکتا ہے what was the first event یا first ever word of holy quran ٹھیک ہے تو آپ اس میں یہ والی جو آئیت ہے اس کو کیا کریں گے details explain کریں گے آپ کیوں کہ قرآن پاک یہ آئیت ہے اس میں کیا ہی بھی قسم کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو آپ exactly اس کو اسی طرح سے کیا کریں گے یاد کریں گے ٹھیک ہے read read کا مطلب ہوتا ہے پڑھیں in the name of the lord and who created ٹھیک ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے اور جو پالنے والا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھو created man out of clot of conguiled blood ٹھیک ہے کہ کس طرح سے انسان کی ابتدا کی ہوئی ہے ان کس طرح انسان کو پیدا کیا دیکھو created man out of clot of کنجیل برات کنجیل برات کہتے ہیں جمع ہوا خون ٹھیک ہے تو انسان کی جو ابتدا ہے وہ جمع ہوئے خون سے ہوتی ہے پھر کیا کہا and read دوبارہ سے کہا کہ پھر پڑھو the lord is the lord is most بانٹیفل کہ تمہارا جو پروردگار ہے وہ بہت رحمان ہے رحیم ہے کون ہے وہ he who taught the use of pen جس نے کلم کا use کیا کیا سکھایا taught man that which he knew not اور انسان کو وہ سب کچھ بھی سکھایا جس کا اس کو بالکل بھی علم نہیں تھا تو یہ ہے ہمارے پاس فرسٹ جو پرانے پاک کی آیت تھی جو پہلی وہی تھی وہ یہی تھی جس میں explain کیا گیا جس میں science پہ بہت زیادہ فقیت دی گئی کہ اپنے رب کے نام سے پڑو جو بڑا مہربان ہے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون یا خون کے ایک لتھڑے سے کیا کیا پیدا کیا اور پڑو کہ تمہارا رب بہت قریم ہے جس نے تمہیں کلم کا استعمال کیا کیا سکھا دیا اسی طرح یہ تو تھی ہمارے پاس فرانے پاک کی کچھ ورسز لیکن کچھ احادیث بھی ہیں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں جو science کی طرف جو ہے بہت زیادہ ہمیں کیا کرتے ہیں attractive کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں دیکھو اب یہاں پہ الگ سے آپ سے short question پوچھا رہا سکتا ہے کہ give any one یا any two حدیث صلی اللہ علیہ وسلم related to science تو اس میں یہ دیکھو یہ جہاں پہ تین چارہ حدیث جو ہیں وہ کوٹ کی گئی ہیں جن کو آپ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں question کے آنسر میں لکھ سکتے ہیں first one is to seek knowledge is obligation of every man and woman to seek knowledge سے مراد ہوتا ہے علم حاصل کرنا obligation کہتے ہیں فرض یا فریضہ of every man and woman علم حاصل کرنا ہر جو مرد اور عورت ہے اس پہ کیا ہے فرض ہے ٹھیک ہے تو دیکھو کہ قرآن پاک کی آیات کے بعد جو different حدیث ہیں ان میں بھی science پہ کس طرح سے کس طرح جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے second one is پھر دیکھو دوسری حدیث ہے seek مشہور حدیث ہے یہ کہ ماں کی گوز سے لے کے قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو تو علم حاصل کرنا ultimately کس میں آ رہا ہے science میں آ رہا ہے اگر مزید ایک اور حدیث کو دیکھیں تو اس میں دیکھو کس طرح اس explain کیا گیا ہے بلکہ قرآن پاک ایک فردر ایک اور آیت یہاں پہ مینچن کی یہ یہاں پہ دو احادیث ہیں ان دو احادیث میں science کے والے سے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا گیا ایک اور دیکھو ابائت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں جتنی بھی مخلوق بنائی سب کو پیر کی فارم میں یعنی جوڑوں کی فارم میں پیدا کیا مطلب ان میں میل بھی رکھے اور فی میل بھی رکھے دیکھو جو بڑے انیمل ہیں جیسے انسان ہیں یا دوسرے انیمل ہیں ان میں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے لیکن اب جو science ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ سمندروں میں رہنے والے رانے پاک کی آیات ہو گئیں جس کی مدد سے ہم جو science کا رول ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں تو long question کے لئے اس پورے topic کو prepare کریں لیکن short question کے لئے آپ سے کوئی بھی ایک حدیث نہ حدیث میں سے کوئی بھی حدیث یا ان آیات میں سے کوئی ایک آیات آپ سے پوچھی جا سکتی ہے اس topic کو بچے سے آپ کیا کریں prepare کریں اس کے علاوہ مزید اس میں ایک اور آیت ہے وہ یہاں پر explain کی گئی ہے اس کو بھی ہم یہاں پر read کر لیتے ہیں کہ if the ocean were ink کے دنیا کے جتنے بھی سمندر ہیں اگر وہ سیاہی کے طور پہ ہم ان کو use کریں the world of my lord sooner would the ocean be exhausted than would the words of my lord اللہ کی طریف بیان کرتے ہوئے اگر آپ ان کو لکھنا شروع کریں تو وہ جتنے بھی سمندر ہیں ان کو ان کے طور پہ use کریں تو وہ ختم ہو جائیں گے لیکن جو اللہ کی تریف ہے وہ ختم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر ہم مزید اسی طرح کے سمندر لے آئیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے جو پاکی ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب یہاں سے سبق کیا ملتا ہے this tells us the human knowledge wisdom is unable to know the fact of nature کہ انسان کوشش کرتا رہے جو نیچر ہے اس کے جو حقائق ہیں ان کو find out کرتا رہے لیکن جو complete knowledge ہے وہ ultimately کس ذات کے پاس ہے اسی طرح دیکھو ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے it is only a little knowledge that is communicated to you ٹھیک ہے کہ دیکھو ہے وہ کیا ہے بہت limited ہے بہت کم ہے ٹھیک ہے جبکہ complete جو knowledge ہے ہر چیز کے بارے میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ٹھیک ہے بیٹا چھوٹا اس ٹاپک کو اچھے سے prepare کریں long question کے لئے اور short question کے لئے اور اپنا بیٹا بہت سارا خیال رکھین اللہ حافظ